اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں محمد علی ناصر ویورز میں آج آپ کے لیے لے کر آ رہا ہوں بہت ہی زبردست موٹیویشنل سٹوری میں موجود ہوں شاہستہ نامی ایک لڑکی کے ساتھ ان کی کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پیچھے لیفٹ رائٹ اور میرے کیمرو مین کے پیچھے بھی بھینسیں ہی بھینسیں ہیں یہاں پر اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تمام جگہوں پر اور کہانی کچھ ان کی اس طرح سے ہے کہ یہ یہاں پر آتی تھی ان بھینسوں کو چارہ وغیرہ ڈالتی تھی اب کیمرو میند سیدھا کر لے میرے پر نہیں ہوگی گزاری شخص سے اچھا تو وہ یہاں پر آتی تھی ایک مالک کی بھینسیں ہیں تقریباً یہاں پر تعداد ہوگی ساٹھ ستر بھینسیں یہاں پر ہیں اور یہاں پر ان کو پٹھے ڈالتی تھی ان کا دودھ نکالتی تھی اور اس کے بعد مالک سے وہ مہانہ معافظہ لیتی تھی محافظہ بھی کوئی اتنا زیادہ نہیں ہوگا تھوڑا سا محافظہ در ہے یہاں پر سٹرگل کرتی تھی بہت زیادہ نے محنت کی اور آج اللہ کا شکر آئیے پڑھ لگ گئی ہیں ایم فیل کر لیا انہوں نے ایم فیل بھی میتمیٹک میں کیا ہے اور یہ کوئی اتنا آسان سبجیکٹ میں ہوتا ہے ریاضی میں سبھی فیل ہوا کرتے ہوتے ہیں لیکن انہوں نے ایم فیل ان میتمیٹکس کیا یہ بھی ان سے پوچھیں گے کہ اتنا دماغ ان کو کہاں سے مل گیا کیا اس بینسوں کا دودھ جو ان سا تھا وہ تو نہیں پیتی رہی جس کے ذہن جو ان سا وہ اتنا بریلینٹ ہو گیا تو یہ بھی ہم ان سے گفتگو کریں گے اور عورتوں کے لڑکیوں کے ہاتھ تو ویسے بھی پھول جیسے نرمو نازک ہوتے ہیں زخم بھی آتا ہوں گے جانوروں سے ویسے ڈر لگ جاتا ہے عورتوں لڑکیاں تو چوہے سے ڈر جاتی ہیں وہ تو اتنے بڑے بڑے جانور تھے بینسے یہاں بہر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیل بھی تھے وہ ان کو پٹھے ڈالتی تھی دودھ نکالتی تھی خوف ہی نہیں آتا تھا ان سے پھر یہ بھی پوچھیں گے کہ واقعہ پیش آیا کہ بینس نے ٹکٹو کر مار دی ہو یہ سفر ان کا کیسا رہا ہے اسی ویلے سے ان سے گفتگو کر لیتے ہیں اسلام علیکم کیسی ہے والیکم اسلام علیکم اللہم 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 سٹرگل کو ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت کامیاب ہو گئی ہے تو آپ ہمیں جاتروں سے بتائیں کہ آپ واقعی بینسوں کو پٹھے پوٹھے ڈالتی تھی دودھ نکالتی تھی ہمارے ویورز کو بتائیں آپ مجھ سے یہ پوچھیں واقعی ڈالتی تھی ابھی میں آپ کو ڈال کے دکھا دیتی ہوں کیونکہ مجھے جو ہوتا ہے یہ بینسوں سے اسی طرح سے پیار ہے جیسے آپ کو انسانوں سے پیار ہے تو میں ان کو چارہ بھی ڈالتی تھی اور پہلے ان کے فیس کے اوپر بڑے پیار سے ہاتھ پیرتی تھی پھر یہ کچھ بھی نہیں کہتی ہیں اور اگر عورت کا عظم پکا ہو تو عورت بہت مضبوط ہے وہ مرد کو بھی پیچھے چھوڑ دیتی ہے عورت تو چوہے سے بھی ڈر جاتی ہے آپ کو ڈر نہیں لگا ان سے وہ تو چوہا دیکھے بھی چیخیں مارنا شروع کر دیتی ہیں ہر عورت میں جو ہوتا ہے وہ فرق ہوتا ہے کوئی بائے برت جو ہوتا ہے وہ لیڈر ہوتا ہے اچھا تو ہمیں سب واقعے بھی ایسا شیئر کر رہے ہیں کہ آپ پٹھے ڈالتی ہیں ہار زخمی ہو جاتا ہو بہن سے ٹکر ٹکر مار دیتی اور دودھ نکالنے کے لیے ایک سکل چاہیے پورا آپ کو بتا یہ ٹانگ مارے تو بندہ ویسے ہی زخمی ہو جاتا ہے کوئی ایسا واقعہ تو نہیں لائف میں کبھی گزر آپ کے ساتھ نہیں ایسا واقعہ تو ابھی تک فلحال نہیں ہوا کیونکہ بچپن سے جب سے میں نے ہوئے سمبالا ہے تب سے میں بینسوں میں میں نے ہوئے سمبالا ہے اور انہی سے جو ہوتا ہے وہ میں پیار کر انہی کو چارہ بقاعدہ چارہ جو تھی وہ میں خود کاٹ کے ان کو ڈالتی تھی اور مشین والے سے نہیں ڈالتی تھی جو جو ہاتھ سے کٹنگ کرتے ہیں نا اس پہ میں ان کو ڈالتی ہوتی تھی اچھا تو گھر والے آپ کتنا کو آپ پر پر کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ کہاں سے آپ نے بیگننگ سٹارٹ کی اور آپ کہاں پر پہنچ گئی ہے ہم تو ویورس کو بعد میں بتایا ہے کتنا آپ محافظہ لیتی ہیں گاڑی شاڑی بھی آپ نے رکھی ہوئی ہے تو گھر والے آپ کتنا کو آپ پر پراؤڈ فیل کرتے ہیں ماشاءاللہ سے میرے گھر والے جو ہوتے وہ مجھ پر بہت زیادہ پراؤڈ فیل کرتے ہیں میرے گھر والوں کے علاوہ میرے جتنے بھی کاندان والے تھے جو اس چیز کی مخالفت کرتے تھے کہ ہاں بھی بیٹیوں کو نہیں پڑھانا چاہیے ان کو سکول نہیں بھیجنا چاہیے اور جب میں کالیج گئی تھی تو میرے جو پپو تھی انہوں نے مجھے ہم لوگ کو کاندان کو بلکل چھوڑ دیا تھا کہ یہ اپنی بیٹیوں کو باہر بھیج رہا ہے ہم لوگوں نے اس سے نہیں بولنا لیکن میرے ابو نے پھر بھی سٹینڈ دیا کہ میری بیٹی میند کرنے والی پڑھنے والی جہاں تک یہ پڑھے گی میں اس کو پڑھاؤں گا اور آج الحمدللہ میں نے امفل کر دی ہے پی ایو سے اور میں وہاں کی طاپ پر ہوں اس ڈائیل ماشاءاللہ ماشاءاللہ پنڈی کسی آپ طاپ پر ہیں بلکل جی پنجاب یونیورسٹی کی میں طاپ پر ہوں اور میں جو تھی آپ کو اور یہ ماسٹر میں طاپ پر تھی ہیں جی بلکل ماسٹر میں میں طاپ پر تھی اور ایم سی بھی آپ نے میرات میں کی ہوئیے بلکل جی آپ کو ایک اور انٹریسٹنگ بات بتاؤں اب آپ سٹرگل کی بات کرے تو میری سپیشلی میلز کو بھی فیمیلز کو بھی یہ میسیج ہے کہ میں نے بی ایسی جنرل میس کے ساتھ کی تھی تو جب میں ایم ایسی میں ایڈمیشن لینے کے لیے گئی تو یونیورسٹی والوں نے مجھے کہا ہم نے تو آپ کو ایڈمیشن نہیں دینا میں نے کہا کیوں کہتے ہیں آپ نے ڈبل میت نہیں پڑھا ہوا نا میت بی بھی پڑھنا پڑتا ہے تو پھر مجھے تب پتا چلا کیونکہ فیملی میں کوئی پڑھا لکھا نہیں تھا تو پھر میں نے میت بی بی کا ایڈیشنل پیپر دیا پھر میں نے ایم ایسی کی پھر بھی میں وہاں پہ رکی نہیں سٹاپ نہیں ڈری نہیں سیمی نے کے ہاں بھی ہونہور پڑھنا پڑھنا پڑھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کو ہم سلوٹ بانس اگین کہ آپ نے ٹوپر بھی ہم تو صرف یہ سمجھ دے کہ آپ صرف اس کو بس ٹرگل کر رہی ہیں لیکن آپ تو بہت ذہین ہیں لائک ہیں فائک ہیں تو اب ان فیوچر کیا پلان آپ نے بنایا ہوئے پاکستان کے لیے کچھ بڑے ہودے پر کام کریں گی یا بس ایسی آگے سٹڈی کو یا کانٹینیو رکھیں گی سٹڈی کو تو ساتھ میں انشاءاللہ تعالی وہ تو کانٹینیو رکھوں گی اور جو ہوتا ہے باقی لوگوں کو بھی پڑھنا چاہیے کرنا چاہیے ساتھ میں میں نے اپنا ایک یوٹیوب چینل بنایا ہے اور جیسے پر آپ کیا بتاتی ہیں یوٹیوب چینل پر اتنا آپ آلڑی کماری ہیں بینک سے بھی کماری ہیں گاڑی بھی رکھی ہوئی ہے تو آپ یوٹیوب پر کیا آپ چیزیں لوگوں کو ایسی چیزیں بتائیں نا اپنی لائک کے والے سے کہ وہ کہیں کہ واقعی بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے کہ ایسی چیزی ہے بلکل ایسی چیزی ہے اب میں نے تو پڑھ لیا میری تو زندگی کا مقصد پورا ہو گیا میری فیملی بہت کچھ ہے لیکن اب میں نے اپنی ملک کے قوم کے بچوں کی نیو جنریشن کی میں نے اصلاح کرنی ہے ایسی چلے آپ نے میت میں کیا ہے تو میت تو بڑا خوشک سبزیکٹ ہے تو اس پر میت کے بھی کچھ رہا ہے آپ نے میت میں کیا ہے تو میت کا بھی کچھ رہے گی لگیں گے بتاؤں گے کہ آپ جو ہوتے ٹیک کی دنیا میں لے کے چلوں گی آپ کو تاکہ پاکستان ٹیک میں آگے جائے ٹیک کی دنیا میں میں آپ لوگ کو بتاؤں گے کہ آپ جو ہوتے وہ کس طرح سے کامیاب ہوں گے اپنی لائف سٹوریز کے بارے میں بتاؤں گی اور جو ہوتی اپنی روٹین لائف کے بارے میں بتاؤں گی اچھا اچھا تو اس کے علاوہ ہمیں یہ بتائیں کہ جو ہمارے ملک کے ہمارے نوجوان طبقہ جو زندگی سے بڑے مایوس ہیں گیلے ہیں شکوش قید کرتے ہیں تو ان پر آپ کیا میسیج دیں گی ادھر آجیں گا تھوڑا سا میں ذرا اس کو نکال لوں ذرا دیورز ایک منٹ یہ کٹا جی جون سے یہ میرا پورے کا پورا لے گئے ہیں کولر مائک آجیں آگے آجیں آجیں کٹا جی جون سے وہ بہت خطرناک ہیں بڑے اچھا یہ بتائیں گا کہ آپ کو ڈر لگا مجھے ذرا ڈر نہیں لگا ہم نے دیکھ لیا تھا ہم نے دیکھ لیا تھا آپ اس کو بلکہ سنبھال رہی اچھا تو ہمارا جو ملک کا جو نوجوان طبقہ ہے جو کہتے ہیں کہ زندگی میں یہ کچھ نہیں ہے ہمارے پاس زندگی میں وہ نہیں ہے گھومنے والی چیئر ہوں ہم ایک ہی دفعہ ملک کے وزیراعظم بن جائیں کیا ایسا possible ہے آپ نے آپ تو قریب سے گزری ہوں گی نہیں جی ایسا possible بالکل نہیں ہے زندگی میں جو ہوتی وہ مینت آپ لوگ جو ہوتے وہ کرتے رہے کرتے رہے اور اگر آپ پڑھائی پہ تو پڑھائی پہ کریں زندگی سے کبھی بھی شکوا نہ کریں اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو کوئی نہ کوئی qualities دیں اپنا دن رات ایک کریں انشاء اللہ تعالیٰ جو ہوتی کام یا بھی آپ کا مقدر ہے میرا یہ ماننے میرے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا لائٹ بھی چلی جاتی ہوتی تھی ون کے باپ نے بات کی میں میٹرو کے سٹیشن پہ بھی بیٹھ کے میں پڑھی ہوئی ہوں ہاں جی لائٹ چونکہ چلی جاتی تھی تو پیپر سے تو پھر میں میٹ اور تو کہیں پہ فسیلیٹی نہیں تھی میٹرو کی لائٹ چل رہی ہوتی تھی میں سٹیشن پہ جا کے پڑھ لیتی تھی ویورز آپ ان کا یوٹیوب چینل لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو موٹیویشن بھی ملے اور آپ ان کو اپریشیٹ بھی کریں اگر آپ ہمارے ملک کے ایسے اساسوں کو اپریشیٹ کریں گے ہمارا ملک مزید ترقی کرے گا چینل کا نام بھی بتا دیں کیا نام آپ کے چینل کا شاہستہ نولیج زون میرے چینل کا نام اور نیچے آپ کو لنک بھی مل جائے گا ڈسکرپشن میں آپ نے اپنی لائف کی سٹوریز وغیرہ شیئر کی ہوئی ہیں جی بلکل اس پہ میں نے اپنی لائف کی سٹوریز جوتی وہ شیئر کی ہوئی ہیں ویورز آپ لازمی سنیے گا یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو یقیناً آپ کو یہ ہماری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی ہمیں نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا خدا حافظ